السلام علیکم ویلکام ٹو میری ویڈیوپ چینل امید کرتا ہوں آپ سب ہیرو آفیس سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں دلدار یوسف امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو کر دیں لائک اگر چینل پر نائے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آپ پر پرس کرنا مت بھولئے تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں تک بہت سانی پہنچ سکیں تو آج کا ویلاغ آپ لوگوں نے کرنا ہے مکمل واج ویلاغ ہونے جا رہا بہت انٹریسٹنگ کیونکہ ہمارا جو کام یہاں پہ ہے تھرموکیپ کی کام یعنی گریڈ نا اس کا جو کام ہے وہاں رہا ہے تقریباً کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے کچھ دوستوں کا کام تو مکمل طور پر حتم ہو گیا تو ہمارا بھی تقریباً چاند دن کا رہ گیا اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے دوسری سائیڈ پہ وہاں پہ ہمارا اور کام ہوگا تو انشاءاللہ اس کا ویزٹ کروانگا دیکھوں گا دوسرا کون سا کام ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ جو کام ہوتا ہے ہمارا تقریباً جولائی پندرہ تک ہمارا حتم ہو جاتا ہے پھر یہ شروع ہوتا ہے ہمارا جا کے ستمبر پندرہ کو تقریباً شروع ہو جاتا ہے پھر یہ جولائی تک ہمارا جو سیزن ہے یہ چلتا ہے تو جو تین ماہ یہ گیپ آتا ہے جولائی سے لے کر ستمبر تک دوڑا آئی تین ماہ کا جو گیپ آتا ہے یہ ہم دوسری سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ کھتے ہیں کام وغیرہ تو وہاں کا جو موسم ہے وہ ماشاءاللہ زبرت سے قسم کا ہلکیل کی سردی ہوتی ہے ادھر بھی ہلکیل کی سردی ہے لیکن یہاں پہ جو موسم ہے وہ کافی زیادہ گرمہ گرمی شدید قسم کی ہے تو شام کو تھوڑا موسم بہتر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندرہ ہمارے پاس ہے اور سمندری ہوائیں سمندری لہروں کے وجہ سے ہوایں جو ہوتی ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے موسم شام کو جو کافی بہتر ہو جاتا ہے تو آپ لوگ نے ویلاک کرنا ہے مکمل واج چلتے ہیں آج کے ویلاک کے جانے تو ماشاءاللہ گھرز یہ آپ چیک کریں موسم اس وقت تو بہت زیادہ شام کا وقت ہے یہ آپ چیک کریں بادام کے درہت ہے ہمارا تقریباً یہ آپ کو سات آٹھ درہت ہیں یہاں پہ گھٹھیں ہیں بادام کے ایک سمجھ کا باغ ہی کہہ سکتے ہیں یہ موسم جو ہے وہ کافی نارمل ہے بھی گرمی شام کے وقت اتنی حاصلی ہوتی تو بغایا ماشاءاللہ نیچے آپ چیک کریں فلورینی مرچ لگی ہوئی ہے اس وقت جو صورتحالہ یہاں پہ کام وغیرہ کی وہ یہ ہے کہ کام وغیرہ ہتم ہوتے جا رہے ہیں یہاں ماشاءاللہ چیک کریں انار وغیرہ تو یہ ساتھ میں آگے آپ کو تھرموگی پہ دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ توری لگی ہوئی ہے جس کو یہاں پہ کلوچیدی بولا جاتا ہے یہ بینیوں فصل لگائی گئے زیادہ جو ہماری تھرموگی پیمہ سائیڈ سے دکھاتا ہوں وہ حالی ہو چکی ہے کیونکہ ان کے اندر سے فصل وغیرہ جو نکال لی جا چکی ہے ہتم کر دیا جا چکا ہے یہ آگے ہے کہ تھرموگی پیمہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ کافی بڑی ہے بڑی ہونے کے وجہ سے اس کے سائیڈوں پر پنکھے وغیرہ لگائے ہوں ہواہ دینے کے لیے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ ماشاءاللہ چیک کریں تو یہ کارنگ تک نہ مکمل طور پر اندر پنکھے لگائے ہوئے ہیں اندر سے گرم ہوئے آپ کو کھینچنے کے لیے یہ کافی زیادہ بڑی ہے یہ تقریبا بارہ سے پندرہ کنالگی تھرموگی پی ہے یہ آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ بدہ ہم لگے ہوئے ہیں تو بقایا جو ہمارا کام وغیرہ وہ تقریبا ہتم ہو رہا ہے کچھ لڑکوں کا کام جو ہتم ہو چکا ہے ہمارا تقریبا کچھ چند دن کا کام بقایا رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم چلے جائیں گے کافی انچائی پر دوسری جگہ ہم جا ہم کاؤٹ سائیڈ پر جاتے ہیں کام پر وہ ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ اپن ہوتا ہے یہاں تھرموگی پی کے اندر ہم کرتے ہیں گرین ہے اس کے اندر دوسری سائیڈ پر جیدر ہم نے کام پر جانا ہے وہ ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ مکمل اپن ہوتا ہے یہ مقایا ماشاءاللہ آپ چیک رہے ہیں یہ میٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں ساتھ میں بجلیو گیرہ کے لیے تھرموگی پی کے اندر بجلیو گیرہ بھی دی جاتی اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیو علاق کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ